اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل ابیہا کرییشنز جی آیا نو جی اور مارننگ ہے اور مارننگ کے ابھی دس بج رہے ہیں اور ابھی ناشتہ بنا رہی ہوں میں اور ناشتے میں پراتھے بن رہے ہیں اور ساتھ میں چائے بن رہی ہے تو ناشتے کا ٹائم ہے تھوڑا سا دیر سے اٹھوں اور بچوں کو ناشتہ کروانا ہے تو سب سے پہلے آج ناشتہ کرنے کے بعد آج کی روٹین آپ سے شیئر کریں گے کہ آج چھوٹے موٹے جو ہم کام کریں گے اور میرے ویڈیوز میں اپنی اپلوڈ کر رہی ہوں ویڈیوز آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور مجھے سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں ویڈیوز بناوں اور آپ لائک کر دی یا کریں تو مجھے تھوڑی سی سپورٹ ملے گی کہ میرے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں میں کوشش کرتی رہوں گی کہ میں پراتھا ہی مجھے پسند ہے تو پراتھا جو ہے وہ مست ہے ناشتے میں اور بچے جو ہیں وہ پراتھا بھی کھا لیتے ہیں کبھی اور کبھی سلائس وغیرہ لے لیتے ہیں جیم کے ساتھ یا جو ان کی مرضی ہوتی ہے اور انڈا بھی مست ہے تو ناشتہ بن گیا ہے اب ہم کریں گے ناشتہ اور انڈا جو ہے وہ مجھے ذرا سکرمبل ٹائپ کا پسند ہے اور میں اس کو اس طرح سے سکرمبل کر دیتی ہوں تو اس طرح پر انڈا بناتی ہوں وہ انڈا نکال دیتی ہوں پیٹ میں ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم ناشتہ کریں گے تو میں نے چائے نکال لی ہے کپ میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے چھوٹے سے کپ میں تھوڑی سی چائے کس کی ہے تو یہ میری بیٹی کی ہے جو صرف چسکی کے لیے لیتی ہے چائے بھائی پیتی نہیں ہے تو میں اس کو زبردستی پکڑا دیتی ہوں تو ناشتہ کر لیا ہے کچن وغیرہ تھوڑا سا کلیننگ کر رہی ہوں اور یہ کچن کلین ہو جائے گا تو اس کے بعد جو برطن ہیں ہمارے ناشتے کے بس فٹا فٹ سے ان کو دھولیتی ہوں اور صفائی اور موپنگ وغیرہ جو ہے جھاڑو اور پوچا وہ ہو جائے گا تو یہ روٹین کا کام ہے اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ سنائیے آپ سب کیسے ہیں آپ کے گھر میں کیا روٹین چل رہی ہے اور کیا حالات ہیں آج کل کے سکول کھلنے کی کچھ نیوز ہیں تو انشاءاللہ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ سکول کھلیں اور ہمارے بچے دوبارہ سے اپنی پڑھائی میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کا فیوچر تھوڑا سیکیور اور وہ سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں آج کلیے جو میں نے اپنے لئے کام نکالا ہے وہ یہ والا کام ہے اور یہ میرے پاس کچھ پڑا تھا پولیسٹر اور بچوں کے میرے ٹوئنس کے تکیے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے تو ان کے تکیے بنانے ہیں مجھے تو اس کے لئے میں نے یہ پرانے جو تکیے کی کور ہوتے ہیں غلاف ہوتے ہیں وہ میں نے نکالے ہیں اور ان کو میں نے سائیڈوں سے سلائیں لگا کے ان کو تھوڑا سا میں نے سمال سائز کر دیا ہے اور اب اس کے اندر میں یہ سارا پولیسٹر ڈال کے اس کو بھڑ لوں گی اور اس کو پھر میں ایون کر لوں گی تو یہ تکیے بن جائیں گے تھوڑے سی سوفٹ اور اچھے تکیے ہوتے ہیں بچے ذرا کمفیٹیبل رہتے ہیں اس طرح کے تکیوں پر تو یہ اس طرح سے میں اس کے اندر ڈال لیا ہے اور مجھے اس طرح کے دو تکیے چاہیے ہیں میرے چھوٹے دو بچوں کے لئے تو بس اس طرح سے بھڑنے کے بعد اس کو آگے سے میں بند کر دوں گی اور اس کو پیچھے کی طرف ڈبل فول کر کے میں نے اس کو سلائی کر لی ہے اس طرح سے میں سوئی کے ساتھ ہی اس کو سٹریچ کر دوں گی تو یہ کام پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کر لوں بچوں کے تکیے ریڈی کر لوں پھر یہ بن جائیں گے تو ان کے اوپر کوئی اچھے سے غلاف چڑھا دوں گی اور کور چڑھا دوں گی تو یہ ریڈی ہو جائیں گے تو شکر ہے یہ آج میں نے کر لیا ہے اور بچوں کے تکیے دونے بن چکے ہیں اور یہ ایک بنا لیا ہے اور دوسرا بھی اسی طرح سے ایک کور لے لیا ہے پرانا بیڈ شیٹ کا کور اور اس کو بھی میں نے سائیڈوں سے تھوڑا سٹریچ کر کے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور بچوں کے حساب سے اس کا سائز کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردستے فلافی سے یہ بن گئے اور تیار ہو گیا ایک تکیہ اور اب بس فٹا فٹ سے میں دوسرے میں بھی ڈال لیتی ہوں یہ پولیسٹر جو بچا ہوا ہے میرے پاس اور اس کو بھی میں فل کر لوں گی یہ میرا سیکنڈ تکیہ ہے تو یہ اس طرح کی کام ہوتے ہیں گھر میں جو پڑے ہوتے ہیں برننگ ہم نے کرنے ہوتے ہیں بس ٹائم کبھی نکال لیتے ہیں کبھی وہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ سٹیچنگ وغیرہ کا کام ہے تو یہ جی ہو گئے تکیہ ریڈی ہو گئے ان کی سلائی بھی ہو گئی ہے اور بس اب ان کے اوپر ہم نے کور چڑھانے تو یہ کام کر لیا ہے میں نے اور لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے اور اب میں بناؤں گی لنچ بچوں کے لیے تو میں نے ساتھ ہی دال چڑھا دی تھی جب تک یہ تکیہ میں بنا رہی تھی میں نے چولے پر دال چڑھائی ہوئی ہے مونکی دال اور دال چاول بنانے کا آج ارادہ ہے تو دال جو ہے وہ میری تقریباً بن چکی ہے یہ دیکھیں جی دال بالکل میلٹ ہو گئی ہے اور اس میں میں نے نمک میرچ ڈالا وے اور بس یہ تھوڑی سی ابھی پتلی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ٹھک کروں گی اور پھر اس کے بعد اس کو زبردست سا ایک تڑکہ لگائیں گے اور ساتھ میں چاول بوائل کر لیں گے تو یہ ہوگا آج کا ہمارا لنچ جو کہ سب کا فیورٹ ہے دال چاول سب کو ہی پسند ہے تو یہاں پر میں نے لسن اور ہری مرچیں اور زیرے کا تڑکہ تیار کر لیا ہے اور یہ بھگار جو ہے وہ میں اب دال کو لگا دوں گی تو بہت ہی اچھی سی اس کی خوشبو آتی ہے اور زبردست دال کا فلیور اس سے آ جائے گا تو یہ ہو گیا ریڈی اس کو میں دال میں ڈالتی ہوں یہ میں نے اس پر اوپر بھگار ڈال دیا اور بہت مزے کی خوشبو آئی ہے تو دال ریڈی ہو چکی ہے یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ رہ گیا تھا لسن تو وہی دال اس کے اوپر ڈال کر میں اس کو اس طرح سے چمچ کے ساتھ مکس کر کے دوبارہ ڈال دوں گی اچھا جی دال ہماری تیار ہوگی ہے اب ہم ساتھ میں چاول جو ہیں وہ بوائل کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے یہاں پہ جار میں سے نکال لیتی ہوں چاول جتنے مجھے چاہیے ہیں اور ان کو میں سمپل بوائل کر لوں گی سولٹ ڈال کر اور دال چاول ریڈی ہو جائیں گے اور دال چاول کے ساتھ بس سلاد ہو اور اچار ہو تو ایک کمپلیٹ میل ہے جو تقریباً گھر کا ہر فردی شوق سے کھا لیتا ہے ہم سب بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میرے چاول جو ہیں وہ میں نے رکھ دی ہیں اور یہ دیکھیں چاول ڈن ہو چکی ہیں بوائل ہو گئے ہیں اچھے سے اور ان کو میں چھان لوں گی چاول نکالنے کے بعد ان کو ہم چھان لیں گے اور سالن بھی تیار ہے بس ابھی لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے تو بچوں کو لنچ دوں گی یہی روٹین ہے آج کل ہماری گھر کا کام اور اس کے بعد لنچ کی تیاری صبح ناشتہ جو کہ ہر گھر میں عورت کی ہر خاتون خانہ کی جو ہوتی ہے یہی ان کی ہوتی ہیں تیاریاں کی ہر وقت بس وہ بچوں کے ساتھ یا ککنگ میں بزی رہتی ہیں گھر کو صاف سترا کرنا تو یہ ہو چکا ہے کھانا بن چکا ہے بس ہمیں سلاد بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے پیاس کٹ لیا اور ساتھ ہی میں یہاں پر گھیرہ کٹ لوں گی اور دال چاول کے ساتھ اس طرح کا مکس جو سلاد ہے وہی اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ ریڈی کر لیتے ہیں اور کھانا ٹیبل پر لگا دیتے ہیں اور آج کے لیے میں نے بس یہ چھوٹا سا ولوگ بنایا تھا آج کی میں نے لوٹین شیئر کی تھی مارننگ کی لنچ تک کی یہ ہو چکا ہے کھانا لگا دیتی ہوں اور میرا کھانا ریڈی ہے میں نے ٹیبل پر لگا دیا ہے کھانا اور کھانا لگ چکا ہے پریٹ میں چاول اور سلاد بھی آ گیا ہے اچار بھی رکھا ہے اور دال کے ساتھ اب بچے میرے کھالیں گے شوق سے اور یہ میرا کام ہو چکا ہے بس اس کے بعد دن میں ہم فری ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے اور میں ریسٹ کروں گی موبائل پر چیٹنگ وغیرہ اور اس طرح کا فیس بک چیک کرتی ہوں بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں تو یہ تھی ڈے روٹین میری اور اس کے بعد ایوننگ میں اچھ کر ہم چائے وغیرہ بناتے ہیں اور چائے پیتے ہیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں اپنا لنچ دال چاول کھائیں گے اور آپ مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میری روٹین اور میری ولوگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو ڈے آؤٹ کی روٹین بھی بتاؤں گی کسی جگہ ہم نکلیں گے تو میں وہاں سے بھی ولوگ بنا کر اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر کھانا نکال لیا اور اب میں نکال رہی ہوں یہاں پر اچار اور اچار جو ہے وہ دال چاول کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور مست ہے اس کے بغیر دال چاول کا کوئی مزہ نہیں آتا تو ہم لوگ یہاں پر لنچ کر رہے ہیں اور یہ لنچ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر تقریباً بچوں کو دے دیئے اور بس میں کھا لیتی ہوں تو یہ تھا آج کا ہمارا لنچ اور لنچ کرنے کے بعد بس اب ہم تھوڑی دری کے لیے فری ہیں اور میں تھوڑی دری کے لیے ریسٹ کرنے جاری ہوں اپنے روم میں اور شام کا وقت ہونے ہی والا ہے تقریباً اور بچے انجوائے کر رہے ہیں میرا بیٹا کھیل رہا ہے اور اس کو یہ بہت پسند ہے اس طرح کے بابلز بنانا اور شام ہونے والی ہے تقریباً اور اچھا موسم ہو رہا ہے اور یہ تھا آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا اگر آپ سپورٹ کریں گے تو اور بھی ولوگز انشاءاللہ بناتی رہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک کیلئے با بائی